کا ایریا ہے اور اس وقت اسی فیسا ذری رقبہ جو ہے وہ نیری پانی سے اس لیے محروم ہے کہ وہاں جو موٹریں لگی ہوئے ہیں ان کو جو وولٹیج چاہیے وہ وولٹیج ان کو نہیں ملتے ڈی سی میانوالی نے ایکشین میانوالی نے کوارڈینیٹر احمد خان نے کئی زفعہ میٹ گئے کی لیکن نتیجہ میک میں کی طرف سے آؤٹ پوٹ کچھ نہیں ہے پہلے تین موٹریں چلتی تھی میٹنگ ہوئی تو دو ہو گئی آخری میٹنگ ہوئی تو ایک ہو گئی تو ہم خدا کے لیے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سکیم جس سے دو قومی اسمبیل کے حلقوں کو نیری پانی ملتا ہے جس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار بابتتا ہے اور اس پہ اتنے پیسے خرچوں گے جتنے وزریعظم کے دور میاں والی پہ بھی خرچ نہیں ہوئے اگر وہ بھی آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر تبدیلی کی جو ہماری امیدیں ہیں وہ مایوسی میں بدلیں گی یہ وہ زلہ ہے جس نے چھ میں سے چھ سیٹیں دیر لاکھ کی لیڈ سے آپ کو کمجاب کروایا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اور چیز دے نہ دیں نیری پانی کے لیے ہمیں کوئی ٹائم دیں مائی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی کھلی کچھری احمد خان نیازی نے تو ایکشیہ نے کہا تھا دو مہینے دیں دو مہینے کے بعد چار مہینے ہو گئے پانی جو پہلے چلتا تھا اب وہ آدھا ہو گیا ہے تو میری گزارش ہے کہ امران خان کے ہلکے کا میں پی ٹائی کا آپ کا معامن ہوں میں اپوزیشن کا آدمی نہیں ہوں لیکن ہم ان نیروں کے پانی کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دورہ جو ہے ہمارے لیے ریاست مدینہ کی ایک تھوڑی سی وہ بھونت بھونے بھی مل جائے چاکہ ہمارے لوگوں کو ریزگار مل جائے ہم امید کرتے ہیں پیارے بھائیوں ایک شخص نماز نہیں پڑتا تھا اسے کسی شخص نے کہا کہ نماز پڑھا کرو اس نے اس کے پاس چار بکریاں تھی اس نے پہلے دن نماز پڑھی تو ایک گھر آیا تو تین میں سے ایک بکری اللہ کو پیاری ہوئی زہر کی پڑھی تو دوسری گئی اثر مغرب تک چاروں کی چاروں گئی تو محلے میں گزر رہا تھا کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے کہتے حال مت پوچھو ورنہ تم بھی چلے جاؤں گے سمجھ گئے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بزرگو رب سے ہونے کا یقین ہے جب رب سے ہونے کا یقین ہو تو آپ کا کام اللہ کرے گا یہ اب ہماری نیتوں پہ ہے اور انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے کہ کام ہوگا انشاءاللہ جی جواب نے اس کا ان سفارے ہو جاؤں گا ان سفارے ہو جاؤں گا ان سفارے ہو جاؤں گا آپ کو سنتا ہوں بزرگو بسم اللہ الرحمن الرحیم تریخ ہے لیفٹ ایرگیشن سکیم کے دو مین ایشوز ہیں اس ٹائم ہمارے پاس ایک تو سر ان کا حل کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں سر اس کے لیے ہم نے وابڈا سے پیمٹ ہم نے وابڈا کو کر دی ہے سوہ کروڑ کی ہم اپنی سیپریٹ ایک لین بچھا رہے ہیں کیونکہ وہ آٹھ کلومیٹر جو موجودہ لین ہے سر وہ سٹی سے گزر کیا تھی اس پر لاسز بہت زیادہ ہیں ہماری وہاں پہ میجر مشینری ہے تین سو سی ہرس پاور کی موٹر ہیں ایٹے ٹائم ہم نے چار موٹریں چلائیں تو تب سیلوں تک پانی جاتا ہے موجودہ سر ہمارے پاس وولٹیج صرف اتنے آ رہے ہیں کہ صرف دو موٹر ہماری چال سکتی ہیں تیسری موٹر جب ہم چلاتے ہیں وہ ٹرپ کر جاتی ہے وولٹیج کے وہ شروع ہونے لگا ہے وابڈا دپارٹمنٹ کی طرف سے وابڈا کہا ہے وابڈا وابڈا یہ جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے یہ ناو ناکل کو کہیں گے کچھ اور کہہ رہے تھے ہم کچھ اور کہہ رہے تھے کتنہ ہے ناو نزدیک رہیں گے سار جے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سار جے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ریلیٹڈ ہے کنسٹیکشن سے ابھی ڈی سی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اس پیو کنسٹیکشن کو بھی ادھر بلایا تھا دفتر تو ادھر ہی ہے میہ والی لیکن میرا حال نہیں بیٹھے اس طرح ایس ڈیو کنسٹیکشن جہاں پہ بھی ہونے کے فوراں پہنچیں